اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلی طیبین الطاہرین واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین اما بعد مہترم سامنے کرام امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز آشور کوفے والوں کے سامنے جو خطبہ اشارت فرمایا اس خطبے کا آخری حصہ بھی خدمت میں پیش کر رہے ہیں امام علیہ السلام نے جب کوفے والوں کی ملامت کی اور ان سے کہا کہ تم نے دنیا کی خاطر مال حرام کی خاطر مجھے دھوکہ دیا اور میری گردن پر ہی تلوار کو کھیچ لیا تو جب خطبہ اپنے اختتام پر پہنچا تو امام نے ان کے حق میں بددعا کی امام علیہ شاہ فرمایا کہ خداوند کریم ان پر قید کر کے رکھ دے آسمان کے قطرے کو یعنی آسمان سے اپنی رحمت کو ان کے پر قید کر لے آسمان کی بارش کو ان پر نہ برسا اور خداوند کریم ان کے اوپر ایسے قید والے سالوں کو بھیجے کہ جیسے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قید کے سال کو بھیجا تھا اور ان پر ایک سقیف کے غلام ایک لڑکے کو مسلط کر دے کہ جو ان کو حنود سے بھرا ہوا جام پلائے یعنی مراج یہ تھی کہ جو ان کو سخت اور آزار طریقے سے میرے خون کا ان سے انتقام لے وَلَا يَدْعُو فِيهِمْ أَحْدًا إِلَّا قَتَلَهُ قَتْلَةً بِقَتْلَةٍ وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑے مگر یہ کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے قتل کے برابر میں ایک قتل کرے مقابل میں ایک قتل کرے اور جس نے کوئی ضرب لگائی ہے تو ضرب کے مقابل میں ایک ضرب لگائے یَدْتَقِمْ لِي وَلِعَوْلِيَائِ جو میرے لیے اور میرے اولیاء کے لیے انتقام لے وَاَحْلِ بَيْتِي وَاَحْلِ بَيْتِي وَاَشْيَاعِي اور میرے جو اصحاب ہیں ان کے لیے ان لوگوں سے انتقام لے فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا ان لوگوں نے ہم کو دھوکا دیا وَقَذَبُونَا ہماری تغذیب کی ہمیں چھٹلایا وَخَذَلُونَا اور ہمیں دشمن کے سامنے رسوہ کیا وَأَنْتَ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَقَّلْنَا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصُوِرِ اور اے پرودگار ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور یقیناً تیری طرف ہی ہم کو پلٹ کر جانا ہے خدبہ یہاں پر اختتام کو پہنچا تو امام نے اشارت فرمایا کہ عمر بن سعید عمر بن سعید کہاں ہیں ادعو لی عمر عمر بن سعید کو پکارو اس کو بلاؤ فَدُعِيَ لَهُ وَكَانَ كَارِحًا لَا يُحِبُّا يَعْتِيَهُ پس عمر بن سعید کو صدا دی گئے کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہے لیکن وہ امام کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن پھر بھی بادل نخواستہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے فرمایا کہ فَقَالَ يَا عُمَرَ اَنتَ تَغْتُولُنِي تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو وَتَزْعَمُوا اَن يُوَلِّيَكَ الدَّعِيُ ابن الدَّعِي بِلَادَ الرَّيِّ وَالْجُرْجَانَ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور گمان یہ کرتے ہو کہ جو ناپاک شخص کی ناپاک اولاد ہے وہ تمہیں رئے اور گرگان کی ولایت دے دے گا یعنی دنیا کی خاطر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو ایران کے علاقے ہیں رئے اور جرجان یا گرگان کی جو حکومت ہے وہ تمہیں مل جائے گی وَاللَّهِ لَا تَتَحَنَّعُ بِذَلِكَ أَبَدًا خدا کی قسم تمہیں کبھی بھی یہ حکومت گوارہ نہیں ہوگی عہدن معہودن یہ وہ اہدے جو مجھ سے لیا گیا ہے یعنی تم اس حکومت سے کوئی خوشی نہیں دیکھ پاؤ گے تمہیں یہ حکومت نہیں مل پائے گی فَسْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعْ پس جو تم کرنا چاہتے ہو انجام دو فَإِنَّكَ لَا تَفْرَحْ بَعْدِ بِدُنْيَا وَلَا آخِرَةً میرے بعد نہ تمہیں دنیا میں کوئی خوشی نصیب ہوگی نہ آخرت میں کوئی خوشی نصیب ہوگی وَلَكَأَنِّي بِرَأْسِكَ عَلَا قَصَبَتٍ قَدْ نُصِبَ بِالْكُوفَ يَتَرَامَاهُ أَسْوِيَان وَيَتَّخِذُونَهُ غَرَضًا بَيْنَهُم اور گویا میں تیرے سر کو دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں ایک تنے پر چڑھائے گیا ہے کہ جس کی طرف بچے پتھر پھیک رہے ہیں اور جس کو بچے اپنے پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں گویا یہ ایک پیشنگوئی تھی جو امام نے کی اپنی شہادت سے پہلے پسر ساتھ کے لیے اور اس سے پہلے بھی امام نے پسر ساتھ سے یہ گفتو کی تھی کہ جب شب آشور پسر ساتھ سے ملاقات کی اکیلے میں اس وقت بھی امام علیہ السلام نے پسر ساتھ کو یہی کہا تھا کہ جو رہے کی حکومت کی خاطر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تجھے رہے کی حکومت کا گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا اس وقت پسر ساتھ نے کہا تھا تنز اور تانہ کرتے ہوئے کہ اگر گندم نہ ملی تو میں جو پہ گزارہ کرلوں گا اور یہاں پر بھی امام نے پیشنگوئی کی پیشنگوئی کیا بلکہ صادق خبر دی امام نے وہ خبر جو کہ علم غیب سے امام کے طرف منتقل کی گئی تھی کہ دیکھ تو جس حکومت کی خاطر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یہ حکومت کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوگی تیرے لیے اور میرے بعد تجھے نہ دنیا کی کوئی خوشی ملے گی نہ آخرت کی کوئی خوشی ملے گی اور پھر اس کے بعد امام نے پسر ساتھ کی موت کا حال بھی بیان کر دیا کہ تجھے کس حال میں موت آئے گی کہ تو کچھ دیر بعد میرے سر کو نیزے پر بلند کرے گا لیکن کچھ ہی دن گزریں گے کہ تیرہ سر درخ کے ایک تنے پر لٹکایا گیا ہوگا نس کیا گیا ہوگا اور جس پر بچے پتھر برسا رہے ہوں گے یہ وہ پیشنگوئی تھی خبر تھی جو امام پسر ساتھ کو دینا چاہتے تھے لیکن افسوس اتنی حجت تمام کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے چہرے سے وہ جو پٹی بنی ہوئی تھی وہ پٹی نہ کھل سکی اور انہیں نے وہ کام کر دیا کہ جس سے بار بار امام منع فرما رہے تھے کہ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین نہ کرو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علی اللہ علی القوم الظالمین